السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو جس کا خروب ہو چکا ہے یا اس کا اکام ایکسپار ہو چکا ہے اور وہ فاکستانی سپارے کی ذریعے یا کسی اور ذریعے سے پاکستان چلے جاتا ہے یا کوئی انڈین اپنے ملک چلا جاتا ہے جس کا خروب ہو چکا ہو جس کا اکام ایکسپار ہو چکا ہو کیا وہ دوبارہ آ سکتا ہے یا نہیں اگر آ سکتا ہے تو کتنے سال بعد آ سکتا ہے دوستو یہ میں آپ لوگوں جوازات کی زبانی سمجھانے کا کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا جائے دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہو کہ سعودی عرب میں پہلے یہ قانون تھا کہ اگر کوئی غیر قانونی ہو چکا ہے خروب والا یا قامے والا یا کسی اور طریقے والا وہ اگر ترخیل گیا جاتا تھا تو وہ دس سال یا کسی کا تو دوستو بلیک لس بھی ہو جاتا تھا تو ان میں سے بہت سے لوگوں ٹرائی کرتے تھے نئے ویزے پر یا تو اس کو پاکستانی سپارے سے واپس کر دیتے یا ان لوگوں سعودی عرب کی ائرپورٹ پر پتا چل جاتا تھا جس میں دوستو اس کا ایک لگ دو لگ تین چار لگ تک نخصان ہو جاتا تھا تو دوستو اسی سلسلے پر میں پچھلے ہیں میرا جو دوستا چننلس پر میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہ میرا پہلا ویڈیو ہے کہ ترحیل کے ذریعے خروج نہائی جانے والا جس کا خروب ہو جس کا کام ایکس پر ہو ہمیں ایمیل کریں تو دوستو پھر میں نے جوازات کو ایمیل کیا وہی جو مسئلہ تھا آپ لوگ کا وہی میں نے جوازات کو ایمیل کیا یہ دوستو ایمیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایمیل تو پرانا ہے جس میں میں نے دوستو جوازات سے پوچھا کہ وہ لوگ جو ترحیل کے ذریعے اپنے ملک جا رہا ہے جس کا کپیل نے خروب کیا ہے یا جس کا کام ایکس پر ہو چکا ہے وہ کتنے سال بعد دوبارہ سعودی عرب آ سکتا ہے تو اس پر دوستو جوازات کا یہ ریپلائیہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نشکر و تواصلکم و نفیدکم بی انہ من خالب انظام لقامہ و قرارات و تعلیمات الملحقہ بی یمنا من دخول مملکہ لمددہ تتروح من تلاتہ اللہ خمس سنوات سلات سنوات اللہ خمس سنوات من تاریخ ترخیل سادنہ بہدمت تک دوستو جوازات نے یہی جواب دیا جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے سنا بھی اور آپ لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہو او آدمی او غیر ملکی جو ترحیل کے ذریعے اپنے ملک چلا جاتا ہے انڈیا پاکستان بنگلدیش کسی اور ملک میں او چلا جاتا ہے ترحیل کے ذریعے جس کا حروب ہوا ہو یا جس کا اقامہ ایکسپیر ہو چکا ہو یہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کا انظامت الاقامہ و قرارات جو قانون ہے اور اقامہ کے متعلق جو قوانین ہے جو تعلیمات ہے اس سے وابستہ غیر ملکی جو غیر قانونی ہو چکے ہیں اوہ اگر ترحیل کی ذریعے اپنے ملک چلے جاتے ہیں تو اوہ تین سے پان سال سعودی عرب نہیں آسکتے اس کی تاریخ کی دن سے یہ حساب ہوگا ابھی دوستو اس کا کیسا پتہ چلے گا کہ کسی کا بین جو ہے سعودی عرب پر آنے کا بابندی تین سال ہے یا پان سال ہے اس کا دوستو سب سے احسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جب آپ کا نئے ویزہ آ جائے آپ سعودی سپارہ میں اپلائی کرے اس نے اگر آپ کو رجیٹ کر دیا تین سال بعد تو آپ نہیں آسکتے پھر آپ چار سال بعد رابطہ کرے سپارہ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ ویزہ ہو اور پھر اس کے بعد پان سال پان سال بعد انشاءاللہ آپ لوگ کا ویزہ لگ جائے گا اس میں دوستو ایسے بھی لوگ ہیں جو پان سال کے بعد چھ سال کے بعد سعودی سپارہ میں جاتے ہیں لیکن اس کو ریجکٹ کر دیا جائے گا اس کا ویزہ نہیں لگے گا اور اس میں دوستو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تین سال بعد اس کا سعودی سپارہ ویزہ لگائے گا لیکن جب وہ سعودی عرب آئے گا ائرپورٹ سے اس کو واپس کیا جائے گا یہ دوستو کیا مسئلہ ہے سعودی سپارہ ویزہ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ ڈاریک سعودی عرب کی وزارت داخلی حرجیہ ساتھ لنک ہوتا ہے اس آج میں پر کسی قسم کا بلیک لس یا کوئی قانون قانونی حلاف ورزی نہیں ہوتا تو اس کا ویزہ لگ جاتا ہے لیکن جب وہ سعودی عرب پہنچ جاتا ہے جوازات میں جب اس کا سسٹم چک کیا جاتا ہے تو اس کو واپس کیا جاتا ہے یہ دوستو کبھی کبھار ہم لڑائی کرتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ کرتے ہیں پھر ہمارا شرطہ میں ریجسٹریشن ہوتا ہے موبائل نمبر اقام نمبر سب ریجسٹریشن ہوتا ہے تو یا کوئی غیر قانونی کام میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے دوستو ویزہ تو سعودی سپارہ میں لگ جاتا ہے لیکن ارپورٹ سے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے ابھی دوستو آ جاتے ہیں کہ پانچ سالوات بھی سپارہ پاکستان میں جو سپارہ انڈیا میں جو سپارہ ہے وہ ویزہ نہیں لگاتا وہ دوستو ان لوگ کا نہیں لگاتا جس کے اوپر ادھر سعودی عرب میں کسی قسم کا کرائم والا کیس ہو یا اس میں ملوث ہو یا کرائم والا کا کوئی معابن ہو اس میں براہراس شامل ہو یا کسی اور طریقے سے اس میں شامل ہو اور وہ اپنے ملوث چلا جاتا ہے تو ان لوگ کا دوستو پھر ویزہ دس سال بعد بھی نہیں لگتا وہ بلیک لس ہوتا ہے لیکن جس کو ارپورٹ سے واپس کرتا ہے اس نے ادھر کئی سعودی میں لڑائی کی ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوا کیونکہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ میں نے یہ کیا ہے تو ارپورٹ سے زیادہ تر ان لوگ کو واپس کر دیا جاتا ہے لیکن جو لوگ صحیح طریقے سے چاہتا ہے جن کا خروب ہوا ہے اکامہ ایکسپائر ہو چکا ہے جس نے پاکستانی سپائرے سے جا جوازات سے ڈارے گا اس نے خروج نہیں ہی لگائی چلے گئے تر ہر کے ذریعے جیل سے گیا تو وہ تین سے پان سال سعودی عرب نہیں آسکتا تین سال بعد بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے اور پان سال بعد بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد سعودی عرب دوبارہ واپس آسکے گا تو دوستو یہ آپ لوگ کے سوالیں تھے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا یہ میں نے آپ لوگوں جوازات کے زبانی سمجھانے کا کوشش کیا امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگا اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم